قیامت کے دن کا مالک کون ہے اللہ ہے آج بھی اللہ بادشاہ ہے ماضی میں بھی بادشاہ کون تھا اللہ تھا اور بعد میں بھی بادشاہ کون رہے گا اللہ رہے گا اس لیے میرے بادشاہ کی بادشاہیت ہمیشہ اور مجھ جیسے وزیر کی وزارت بھی کیا رہے گی ہمیشہ رہے گی مجھے دشمن سے کوئی خطرہ نہیں میرے دوستو آؤ اس رب سے تعلق قائم کر لو جوڑ لو جو رب کیا ہے ہمیشہ ہے جو آج کی بہد کی آئندہ آنے والی کی بھی جاننے والا کون ہے اللہ ہے سیدنا امام مالک رحمت اللہ علیہ کی خواب سنا رہا تھا خواب میں دیکھا ملک الموت سے ملقات ہوئی میں اور آپ تو گھر جاتے ہیں ان کو بے گل گل ہیں یہ اور دورے ان کو ٹھیک ہے نا لیکن میرے مہمان مکرم نہیں سمجھے چھلو ان کو بعد میں سمجھا دیں وہ ایک گھر میں بچی بیمار تھے تو بوڑی اممہ نے دعا کی کہ اللہ اس نے تو زندگی کی بہاریں خوشیاں نہیں دیکھی اے اللہ اس کو زندگی درات نصیب فرما اور اگر اس کے لیے موت لکھی ہوئی ہے یا اللہ تو مجھ پر موت واقعہ کر دے کہ میری عمر کافی ہو چکی ہے یہ دعا کر سو گئے دپیر کا وقت تھا تو اکثر دیاتوں میں یہ ہوتا ہے کہ دروازہ کھلا ہوا ہوتا ہے اتنے میں ایک بیل گھر میں داخل ہو گیا اور وہ سیاہ رنگ کا تھا تو وہاں کھانا کھا کر عموماً یہ ہوتا تھا وہ زمانے میں اتنے برچی کھانے نہیں ہوتے تھے تو باہر برتن پڑے ہوئے تھے ایک بہت بڑا پتیلہ پڑا ہوا تھا تو اس بیل نے اپنا سر نیچے کیا اس پتیلے میں سے کچھ چاٹنے کے لیے تو اب وہ پتیلہ جو ہے وہ اس کے موں پر چڑ گیا اور وہ پتیلہ کیا تھا سیاہ رنگ والا کالا تھا آگ پر دھوئی کی وجہ سے کالا ہو چکا تھا اب اس موڑی کی آنکھ کھل گئے دیکھا تو فوراں پریشان ہوگی اس نے سمجھا کہ ہی موت آگئی ہے کیا آگئی ہے موت آگئی ہے اس کو اپنی دعا یاد آئی ہے تو اپنی زبان میں کہنے لگی جوڑا نہ جوڑا کو خدا خیال کری جوڑا نہ جوڑا نہ کہے کری خیال کری نہ جوڑو درپیتے اس نے جوڑا تو ہم ملک الموت کو دے کر کیا ہو جاتے ہیں در جاتے ہیں سیدنا امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ملک الموت سے ملاقات ہوئی تو پوچھا میری عمر کتنی ہے تو ملک الموت نے یوں کہا ملک الموت نے یوں اشارہ کر دی اب پریشان ہے پانچ گڑیا ہے پانچ گھنٹے ہیں پانچ منٹ ہیں پانچ راتے ہیں پانچ دن ہیں پانچ مہینے ہیں پانچ ہفتے ہیں پانچ سال ہیں تو علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کے پاس خواب کی تعبیر کے لیے چلے گئے تو انہوں نے فرمایا کہ ملک الموت یوں اشارہ کر کے یہ بتلا گیا کہ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے یہ بھی ان پانچ چیزوں میں سے ہے جن کا علم اللہ کے بغیر کوئی بھی نہیں جانتا ان اللہ عنده علم الساہہ وینزل الغیث ویعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تكسب غدا وما تدری نفس بی ائی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر قیامت کب آئے گی کون جاننے والا ہے عقیدہ ٹھیک کر لو ہاں جی ایسے لوگوں کے پاس نہ جایا کرو جو ہاتھ کی لکیریں دکھا کر آپ کو بتائیں یہ ہونے والا ہے میرے آقا نے فرمایا لکیریں بتانے والا دکھانے والا دونوں جہنمی ہیں دونوں کیا ہے جہنمی ہیں قیامت کب آئے گی کون جاننے والا ہے وَيُنَزِّلُ الْغَيْثِ بارش کب ہوگی کتنی ہوگی کہاں پہ ہوگی جاننے والا کون ہے وَيَا لَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ امَّا جَانْ کے بطن میں لڑکا ہے لڑکی ہے لنگڑا ہے لولا ہے خوش قسمت ہے نیک بقت ہے بد بقت ہے ضمیر فروش ہے یا مواحد ہے کون جاننے والا اللہ جاننے والا ہے وہ آج کل کہتے ہیں جیو الٹرسون میں آگیا کس میں آگیا الٹرسون میں آگیا اپنی ماں و بہنوں کے الٹرسون نہ کیا کراؤ گا نہ کیا کراؤ گا ہاں اس چیز کو پردے میں رکھو جس کو اللہ نے کس میں رکھا ہے پردے میں رکھا ہے بامر مجبوری ہو جائے وہ الادہ بات ہے لیکن یاد رکھنا یہ سب جھوٹ ہے اصل یہ ہے کہ یہ بچہ جو امہ جان کے بطن میں ہے یہ نیک بقت ہے یا کیا ہے بد بقت ہے مواحد ہے ہر جائی ہے یا کیا ہے یک جائی ہے یہ جاننے والا کون ہے اللہ ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسُمْ مَعْزَا تَقْسِبُ غَضَا موت کب آئے گی کہاں آئے گی کس انوان سے آئے گی کس انوان سے آئے گی وہ شاعر کہتے ہیں نا کہ یادیں اپنی زندگی کی جالے اپنی یادوں کی ہمارے ساتھ رہنے دے نہ معلوم کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے اس لیے میرے دوستو کل کیا ہونے والا کون جاننے والا ہے موت کب آئے گی کون جاننے والا ہے اس لیے موت کے لیے تیاری کرو اپنے رب سے تعلق پیدا کرو اور آپ کو عظیم نسخہ بتلاتا ہوں سرکارِ دعوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت نے میری امت کو آدم علیہ السلام آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے ایک عظیم توفہ دیا وہ کیا ہے توبہ وہ کیا ہے توبہ اگر ہزار سال بھی گناہ کیے ہیں لیکن تھوڑی دیر کے لیے اپنے رب کے سامنے آگیا جبینِ نیاز کو جکا لیا اللہ تعالیٰ جلل شان و تانہ بھی نہیں دیتے کہ تُو میرے در پہ کس مو سے آیا ہے کیا کر کے آیا ہے صرف اتنی شرط ہے کہ اللہ کے در پہ آ جاؤ اللہ سارے گناہوں کو کیا کر دیں گے معاف فرما دیں گے اس لیے پھر تعالیٰ کس کی ذات کے ساتھ جنڑنا ہے فرمایا تُو کو اتنا مٹا دے کہ تُو نہ رہے تُو کو اتنا مٹا دے کہ تُو نہ رہے تیری ہستی کا رنگ بو نہ رہے ہوں میں اتنا کمال پیدا کر ہوں میں اتنا کمال پیدا کر کہ جزہوں کے غیر ہوں نہ رہے یقیدانم دری عالم ہمارے تصفر و خیالات میں کس کی ذات ہونی چاہیے اللہ کی ذات ہو اللہ کو اپنے دل میں بشا لو ذرا تصفر کر لو کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں اور میرا رب مجھے دیکھ رہے ہیں جب اس یہ تصفر و یہ خیال پیدا کرو گے انشاءاللہ بگڑی بھی بن جائے گی دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور آخرت بھی لیکن آج میرا اور آپ کا یہ تصفر نہیں ہے ہمارا تصفر تو یہ ہے کہ بھئی یہ در در دیکھتے ہیں کوئی نظر نہیں آتا بس یہ کام کر جاؤ بھئی کوئی بھی دیکھنے والا نہیں لیکن خیال میں نہیں آتا وہ ایک اصلی کیا کر رہی ہے دیکھ رہی ہے اس لیے آپ نے رب کے ذات کیا کرو تعلق پیدا کرو یہ تعلق جتنا بھی تعلق معلہ ہوگا اب تعلق معلہ کی بہترین صورت مولا منظور نومانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھی فرمایا ہر اپنی گھڑی کو اللہ کی یاد میں گزارنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنی زندگی کو اللہ کے اخکامات پہ چلا دو اور نبی علیہ السلام کے پیارے طریقوں پہ چلا دو یہ نہیں کہ اس کے لیے کوئی الادہ کونہ پکڑنی کی ضرورت ہے یا گوشہ نشین ہونے کی ضرورت ہے نہیں سنت کے مطابق زندگی گزارو انشاءاللہ سارا وقت اللہ کی یاد میں گزر جائے گا کس کی یاد میں اللہ کی یاد میں اور میں نے ایک حدیث پڑھی حضور علیہ السلام نے فرمایا من حفظہ بسنتی اکرمہ اللہ تعالی بی عربہ خصال سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرے محبوب کی سنت کی حفاظت کرے گا اللہ اسے چار انعامتہ فرمائیں گے کتنے؟ بولتے نہیں ہوں چار انعامت المحبت فی قلوب البرارا نیک لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کی محبت پیدا فرما دیں گے نیک لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کی محبت پیدا فرما دیں گے اور ہر للو علماء پہ تنقید کرتا ہے میں ساتھیوں سے کہتا ہوں بھئی اللہ کا یہ بادہ ہے جو سنت پہ عمل کرے گا نیک لوگ اس سے محبت کریں گے اب للو نہیں کرتا تو نہ کریں اس کے نہ کرنے سے کوئی اثر نہیں پڑتا ہے المحبت فی قلوب البرارا نیک لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کی محبت کو پیدا فرما دیں گے کس کی محبت جو سنت پر کیا کرے گا عمل کرے گا والحیبت فی قلوب الفجران اور اس کے روب اور دب دبے سے فاسق اور فجار دور سے دیکھ کر ڈر جائیں گے کہ پگڑی والے آگے یہ ٹوپی والے آگے ہمارے ہم عبرسے میں سیدہ امد شہید کے ساتھ زلزلے کے بعد آج تک فوج مہا رہی لیکن اب یہ صورت تھی کہ وہ ہم ٹوپیوں والیوں کو دیکھ کر دور بانتے تو ہم انہیں دیکھ کر نفرت کرتے تھے ایک دن میں نے کرنل صاحب کو بلایا وہاں دعوت کی تو میں نے کہا ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو جب کوئی فوجی گزرتا تو ہم نارے لگاتے ہیں ہاں دی جہاد کے اور ہم خوش ہوتے تھے آج ایسا وقت آگیا ہے کہ ہم آپ سے نفرت کرتے ہیں اور تم ہم سے کیا کرتے ہو تو دور بھاگتے ہیں اس لیے یہ سفید پگڑیوں والے اور ٹوپی والوں سے محبت کیا کرو ان سے بھاگا نہ کرو یہ تو ان سے تو بھاگنے والا کافر مشرق کو کیا ہوتا ہے منافق ہوتا ہے تو فرمایا اللہ نیک لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرمائیں گے فاسق فاجر لوگوں کے دلوں پر روب اور کیا ہوگا دیکھیں نا اپنے پگڑی والے افغانستان میں اللہ استقامت نصیب فرمائے اللہ ان کی غیبی مدد فرمائے اور تیسری چیز وساط و فر رزق فرمائے جو سنت کی اتباع کرے گا اللہ رزق میں برکت عطا فرمائے آج ہم رزق غیر میں تلاش کرتے ہیں یہود و نصارہ کے طریقوں میں تلاش کرتے آؤ سنڈے سر کے مسلمانوں آپ کو توفہ دے کر جا رہا ہوں حضور علیہ السلام کی سنت کی اتباع کرو انشاءاللہ دن اور ہوگا اور رات اور ہوگی انشاءاللہ اور چوتھی چیز وسط بات والدین اللہ تعالیٰ دین پر استقامت نصیب فرمائے یہی میرے آقا کی کیا ہے سیرت ہے حضور علیہ السلام کی ایک حدیث سنا کر بات کو ختم کرتا ہوں صحابہ سے عرض کیا آپ کے وزوں والے پانی کو پی رہے ہیں جسم پر مر رہے ہیں تو حضور علیہ السلام نے پوچھا میرے دیوانوں مستانوں یہ کیا کر رہے ہو فرمائے آپ سے محبت ہے اس لیے کر رہے ہیں تو میرے آقا نے فرمائے اچھا یہ تو تمہاری محبت ہے تم اگر یہ چاہتے ہو اللہ اور اس کے رسول تم سے کیا کرے محبت کرے تو پھر تین کام کرنے کتنے کام ہیں بولو بھئی کتنے کام پہلا کام یہ ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا جھوٹ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرس ہے تو مجھ سے وعدہ کرو انشاءاللہ جھوٹ نہیں بولو گے ہاں جی نہیں بولو گے صرف دو مقامات بات جھوٹ بولنے کی اجازت ہے بیوی کو راضی کرنے کے لئے اگر اس کی چاہت نہیں پوری ہو رہی تو اس کے سامنے کوئی بھانا کر دی تاہاں کہ اس کا دل نہ ٹوٹ جائے کیوں کہ وہ سب کو چھوڑ کر ایک کے لئے آئی ہے اگر ایک بھی اس کا دل توڑ دے گا تو وہ کس کے پاس جائے گا اور دوسرا دو مسلمانوں کو آپ اس میں ملانے کے لئے جھوٹ بولنا یہ کیا ہے جائز ہے میرے آقا نے فرمایا صحابہ سے تمہیں میں ایسی نیکی نہ بتلا ہوں جس کا ثواب نماز روزہ زکاة حش سے کیا ہے زیادہ ہے صحابہ نے عرض کے یارسو جا ضرور بتلا چونکہ وہ تو دین کے کیا تھے متوالے تھے دین پہ مرنے والے تھے میرے اور آپ کی طرح تو دنے ہی تھے کہ دین سے کیا ہو جاتے بھاگ جاتے بھئی وقت زیادہ لگ رہا ہے ہاں جی تو حضور احسام نے فرمایا بہترین نے کی سب سے زیادہ نماز روزہ زکاة حش سے سب سے زیادہ بہترین نے کی یہ ہے کہ دو مسلمانوں کے درمیان کیا کرا دو صلاح کرا رہا ہے اب اس سورے کے لیے جھوٹ بولنا بھی کیا ہے جائز ہے لیکن اس کے علاوہ جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے جھوٹ جب آپ بھی بولتا ہے تو فرشتے کوسوں میں جھوٹ جاتے ہیں اور اس کے موہ سے بدبو آتی ہے کیا آتی ہے بدبو آتی ہے تو انشاءاللہ انفرس ہے تو میرے آقا کی سب سے بڑی صیرت یہی تھی کہ آپ نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا بس بات سے بات نکل جاتے ہیں اوہ صفاہ پہاڑی پر میرے آقا نے سب کو بلایا نا پوچھا اب تم نے مجھے کیسے پائے میں نے چالیس سالہ زندگی تمہارے اندر گزاری جربنا لکہ مرارا وما رائینا فی کہ اللہ صدقا ہماری آنکھیں غلط نہیں کھا سکتی ہیں زبان جھوٹ بول سکتی ہے لیکن اے محمد ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا پایا امین پایا صادق پایا آئے لوگ اوروں کو کہتے ہیں یہ امین ہے یہ صادق ہے نعوذ باللہ من ذالک امین اور صادق کون تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے جھوٹ نہیں بولنا دوسری بات میرے آقا نے فرمایا کسی کے ساتھ دوخہ اور فراد نہیں کرنا علماء بیٹھے ہیں بچے کو بھی دوخہ نہیں دینا چاہیے کہ آؤ ٹافیاں لے لو اور جیب میں ٹافی نہیں اور بچے کو بلایا اس کا دل توڑ دیا ہے آنڈی یہ بھی اس کے ساتھ کیا ہے دوخہ اور فراد ہے اس لیے دوخہ اور فراد اللہ کو پسند جو دوخہ اور فراد کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے اللہ تعالی جل شانو اور اللہ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف رحمت والی نگاہ نہیں ڈالتا اور تیسری چیز فرمایا اپنے پڑوسی کا خیال کرنا پڑوسی کا کیا کرنا خیال کرنا فرمایا پڑوسی کا خیال تم کرو اللہ اور اس کے رسول تم سے محبت کرے آج ہم پڑوسی کو تکلیف دیتے ہیں ہاں جی کسی سے بھی پوچھو کوئی پڑوسی کسی اپنے پڑوسی سے محفوظ نہیں ہے اس لیے میرے دوستوں صحابہ عرض کرتے تھے کہ ہمیں تو یہ ڈر لگ دیا تھا کہ کہیں حضور علیہ السلام وراست میں پڑوسی کو ہمارے ساتھ شامل لگا اب اس پر عمل کروگے نا انشاءاللہ یہ میرے آقا کی شیرت ہے نماز کی پابندی کروگے انشاءاللہ گھر میں اچھے اخلاق سے کیا کرنا ہے پیش آنا ہے بری اخلاق سے اپنے آپ کو بچاؤ میری آقا نے فرمایا اللہ نے مجھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بیجا ہے اور میدانِ میشر میں ترازو کی اندر کلمہِ قیبہ کے بعد سب سے وزنی جو عمل ہوگا وہ اخلاق کیا ہوں گے اخلاق ہوں گے اچھے اخلاق کرو علماء اکرام کا اکرام کرو چھوٹوں پر رحم کرو اور بڑوں کا عدب و اخترام کرو میرے استاجی مورانا عبیداللہ صاحب رحمت اللہ نے فرمایا کرتے تھے یہ تین کام تم کرو اللہ تمہیں کیا کر دے گا معاف کر دے گا اللہ تمہیں کیا کر دے گا معاف کر دے گا اس لیے میرے دوستو صیرت نبی کان فرس کے مقصد ہی ہوتا ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی صیرت طیبہ سے اگائی حاصل ہو اور پھر اپنی زندگیوں کو اس پر کیا کرے دالیں صحابہ اکرام ایک مسئلہ بھی سنتے حضور علیہ السلام کے ایک پیاری عادت کو دیکھ کر بھی انہوں نے عبادت سمجھ کر کیا کر لیا اپنا لیا تو پھر میں اس لیے کہا کرتا ہوں نا وہ دیوانِ محمد دے میں دیوانا صحابہ دا وہ شیدائی محمد دے میں شیدائی صحابہ دا وہ پروانِ محمد دے میں پروانا صحابہ دا ہر ایک ہندی تے ایرانی مغل چینی تے جا پانی ہر ایک ہندی تے ایرانی مغل چینی تے جا پانی صحابہ پاک تو پڑیا اے ہو کلمہ مسلمانی ہے واجب کل مسلمانا تے شکرانا صحابہ دا ہے واجب کل مسلمانا تے شکرانا صحابہ دا وہ کونسا کلمہ صحابہ نے آقا سے پڑا صحابہ 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 لا حسبی ربی جلللہ ما فی قلبی غیر اللہ نورِ محمد صلی اللہ نورِ محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لہ الا الا اللہ لا الہ الا اور اللہ نغمہ فصل و گلو لالا کا نہیں پاپن بہار ہو کے خزان بہار ہو کے خزان بہار ہو کے خزان بہار محمد الرسول اللہ آخر میں ایک گزارش ہے ہر وقت اپنے دل میں اللہ کی ذات کا تصور بٹھا لو ایسے بٹھا لو ہر وقت یہ ہو کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں اور میرے پیارے رب مجھے دیکھ رہے ہیں جب یہ تصور ہوگا پھر نماز کا مزہ بھی آئے گا پھر تلاوت کا مزہ بھی آئے گا کیوں کہ سب کس کس کے لیے ہوگا اللہ کے لیے جیسے میرے آقا نے فرمایا پھر کوئی فرقے نہیں ہوں گے کوئی جگڑا نہیں ہوگا فلاں فلاں ہے فلاں فلاں ہیں سب کس کے ہیں اللہ کے سب کچھ دینے والا کون ہے اللہ ہے اللہ کا تصور بٹھا لو کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں اور میرے رب کی ذات ہے مجھے دیکھ رہی ہے پھر کبھی بھی اللہ کی نافرمانی کروگا نا انشاءاللہ جو کچھ میں نے عرض کیا اللہ مجھ اور آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اب میرے مہمان مکرم ہر دل عزیز اور ہمارے دلوں کی دھڑکن اور دل سے ہمیں پیارے ہیں اللہ تعالی نے ان کو عظیم شان دی ہے اللہ مزید ان کے علم عمر میں عمل میں جوانی میں خوبصورتی میں اولاد میں بیوی بچوں میں برکتیں عطا فرمائے ہیں اب انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے آئیں گے سبحانک اللہم ربنا و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفروکا واتو